میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اس یوگ اور پرانیام کو ابھیان کرنے کے پیچھے بھی ایک گمبھیر کارن ہے کارن یہ ہے کہ بھارت آزاد ہو گیا 63 سال آزادی کے ہو گئے لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں چکتصہ کی سوویدھائیں سب ویقتیوں کو اپلوض نہیں ہیں ہمارے دیش کی سرکار کا ایک منترال ہے جس کا نام ہے پریوار کلیان اور سواست منترال ہے یہ سواست منترال ہے ہر سال بھارت دیش کی پرستطی جو چکتصہ کی ہے اس کے بارے میں ریپورٹ پرکاشت کرتا ہے پچھلی بار کی ان کی جو ریپورٹ آئی 2008 میں وہ میں نے پڑھی تو اس ریپورٹ سے پتا چلا کہ سارے دیش میں قریب 115 کروڑ لوگوں کی جنسن کیا ہے اور 77 کروڑ لوگ گمبھیر لوگوں کے شکار ہیں ہماری بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ بہت گمبھیر بیماریوں کے شکار 77 کروڑ لوگ ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کی تو وہ گنتی ہی نہیں کرتے گمبھیر بیماریاں کیسی جیسے پانچ کروڑ بھارت واسیوں کو اس سمیں ڈائیبیٹیز ہے اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چار پانچ ورشوں میں اور پانچ کروڑ لوگوں کو ہو جائے گی یہ اتنے لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ہمارے دیش میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری تو سامنے روپ سے یوروپ اور امریکہ کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن اب بھارت میں بھی بہت تیجی سے پھیل رہی ہے اور اس بیماری کے بارے میں سب سے خراب ست ہے وہ یہ کہ اس کا علاج نہیں ہے جندگی بھر آپ انسولین کھاتے رہیے اور انسولین کھاتے کھاتے اپنی دونوں کڈنی گماتے رہیے لیور خراب کراتے رہیے برین ہیمریج ہو جائے پیرلیسس ہو جائے ہرٹٹیک آ جائے کارڈیا کریسٹ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹیز بہت خطررانگ بیماری ہے ایک خراب شبد سے اس ڈائیبیٹیز کو آج کل سمبودت کیا جاتا ہے سائیلنٹ کلر چپ چاپ مار دینے والی بیماری اس بیماری کی ایک ایسی خاص وشیشتہ ہے وہ یہ کہ اگر یہ کسی ویقتی کو ہو گئی تو اس کو جب کوئی دوسری بیماری ہوگی تو پتا ہی نہیں چلے گا میں ایک سچی گھٹنا آپ کو سناتا ہوں میرے ساتھ ہوئی میں ایک بار ٹرین میں سفر کر رہا تھا بینگلور سے دلی آ رہا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک مطر تھا اس کو ڈائیبیٹیز تھی ہم دونوں ساتھ میں بینگلور اسٹیشن پہ چڑھے میری برت نیچے کی تھی لور برت تھی اور اس کی اپر برت تھی وہ اوپر برت پہ جا کے سو گیا میں نیچے سو گیا رات کو ڈائی تین بجے کے آس پاس میں ایک بار اٹھا پیش آبادی کے لئے اور جا کے پھر واپس سو گیا اور دوبارہ جب میں سویا جا کر اور سبیرے اٹھا تو میرے مطر کو میں نے اٹھایا اس کو ہلایا اور آپ وشواس نہیں کریں گے وہ پورا کا پورا نیچے آکے گر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ مر چکا تھا اس کو ہم نے ترنت اسٹیشن پہ اتارا اتار کے لے گئے نزدیک کے ہسپیٹل میں تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے سبیرے ڈھائی سے تین بجے کے بیچ میں کارن ڈیتھ کا انہوں نے کہا اس کو بھینکر ہرٹ اٹیک ہوا کارڈی اکرسٹ تو میں نے کہا بھئیہ کارڈی اکرسٹ ہوا تو یہ کچھ بولتا چلاتا چیختا ایسے ہی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو کارڈی اکرسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا بھی درد نہیں ہوتا وہ چکتا مر چاہتا ہے بتا بھی نہیں سکتا اتنی خطرناک بیماری ہے یہ ڈائیبیٹیز اور دربھاگ یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے اس کو منیج کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہے ایسے ہی ہمارے دیش میں ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو ہردے کی بیماری آئے اور ان ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو اکثر ہرٹ اٹیک آتے رہتے ہیں اور لاکھوں لوگ سال بھر میں مرتے رہتے ہیں ہرٹ اٹیک کے بارے میں ہمارے دیش میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ کہ انجیو پلاسٹی یا تو کرائی جائے آپ کا آپریشن بائی پاس سرجری کرائی جائے اوپن ہارٹ سرجری کرائی جائے اور یہ تینوں ہی آپریشن پرمنٹ کیور نہیں ہے انجیو پلاسٹی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ سبیرے کسی کی انجیو پلاسٹی ہوئی ہو اور شام کو دوبارہ اٹیک آ گیا ہوتا کیا ہے انجیو پلاسٹی میں آپ کے ہردے کو خون دینے والی یا آپ کے ہردے سے خون لے کر شریر میں لانے والی جو واہکائیں ہیں ان میں کہیں اوورود آ جاتا ہے اور اس اوورود کو مٹانے کے لئے ایک سپرنگ ڈال دیتے ہیں جس کو وہ اسٹنٹ کہتے ہیں وہ سپرنگ ویسی ہی ہوتی ہے جیسے بالپین میں سپرنگ آپ نے دیکھی ہوگی یہ سپرنگ کو ڈالا جاتا ہے تو یہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے تو جہاں یہ ڈالی گئی ہے اتنے بیچ کا اوورود تو ہٹا دیتی ہے لیکن اس کے آگے اور پیچھے اوورود آ جاتا ہے اور پھر اٹیک ہو جاتا ہے مانے وہ کوئی پرمننٹ علاج نہیں ہے بائی پاس سرجری کریں تو اس میں کیا ہے کہ جو واہکہ ہے اس کے پیرلل ایک دوسری واہکہ لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے خون میں اوورود بنانے کی ٹینڈنسی ہے تو دوبارہ پھر اٹیک آئے گا آپ کو اس لئے یہ بھی علاج نہیں ہے اور ایک گمبیر بیماری ہمارے دیش میں ہے اس سمیں لوگوں کو بارے کروڑ لوگوں کو آنکھوں کے روگ ہیں اور آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے بلکل کم دیکھتا ہے رات میں نہیں دیکھتا ہے انتر پتا نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لئے بھی مشکل سے ہی کوئی علاج مل پاتا ہے پھر سترے کروڑ لوگوں کو گھٹلوں کا درد ہے کمر کا درد ہے کندھوں کا درد ہے جس میں آپ کو پین کلر دے دیتے ہیں درد نبارک اوشدی دے دیتے ہیں جب تک آپ کھاتے رہیے تب تک درد دوا رہے گا جیسے ہی اوشدی بند کی درد پھر شروع ہو جاتا ہے اس میں علاج نہیں ہے قریب قریب چودہ کروڑ لوگوں کو دما ہے اسثما ہے برانکیل اسثما ہے ٹیوبرکولوسس ہے اس تیش میں اور وہ بھی بڑی بری استطی میں ہے اس میں بھی پھوڑ جیسی استطی نہیں بیس کروڑ سے زیادہ بھارتواسیوں کو ہائپر ٹینشن ہے معنی بلڈ پریشر ہائی ہے ان کا اور ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جندگی بھر دوا کھاؤ اور یہ جندگی بھر تو بھوجن کیا جاتا ہے دوائیں تھوڑی کھائی جاتی ہے لیکن جندگی بھر دوا کھانے کا مانے چکتسہ نہیں ہے اس کی آپ کے پاس دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہائپو ٹینشن ہے معنی لو بلڈ پریشر ہے اور ایسی لمبی لسٹ ہے بھارت سرکار کی اس میں سب سے خراب جو مجھے کہنا ہے وہ یہ آٹھ کروڑ لوگوں کو کینسر ہے اور ان میں سے چوبیس لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں اس دیش میں اور آپ جانتے ہیں کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے دیش میں ایسی گمبیر بیماریوں میں دیش کے ستتر کروڑ لوگ فسے ہوئے اور ان کے علاج کی پوری سوویدہ اور ویوستہ نہیں ہے ہمارے دیش کی سرکار کو ایک بار میں نے پرشن کیا تھا کہ یہ ستتر کروڑ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے سرکار کی ویوستہ کیا ہے تو پتا چلا کیندر سرکار اور بھارت کے تیتیس راجیوں کی راجی سرکار ان تیتیس راجیوں میں کیندر شاشد پردیش بھی شامل ہیں چنڈیگڑ جیسے تو تیتیس راجیوں کی سرکار اور کیندر سرکار نے مل کر پچیس لاک چکتسک ابھی تک تیار کیے ہیں جو بہت ہی اپریابت ہیں جن کی سنکھیا بہت ہی کم ہیں اگر پچیس لاک چکتسک ایمانداری سے ایک دن میں سو مریجوں کو دیکھیں تو دھائی سے تین کروڑوں کا ہی علاج کر سکتے ہیں اور بیمار ستتر کروڑ اور ایک گمبیر ہمارے دیش میں سمسیہ ہے وہ یہ کہ علاج کرنے کا خرچہ بہت ادھک ہوتا جا رہا ہے دوائیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں میں تو اس کام میں لگا ہوں پچھلے کئی ورشوں سے تو بازار میں اکثر میں سروکشن کرتا رہتا ہوں انیس سو اکیانوے کے پہلے ہمارے دیش میں جو دوائیں کی قیمت پچاس روپے سے ادھک ہو چکی ہے کینسر جیسے مرج کا علاج کرنے میں انیس سو اکیانوے سے پہلے جو دس پندرے ہزار روپے سے تیس پہتیس ہزار کا خرچ ہوتا تھا آج اس کینسر کی دوائوں کا خرچہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے دوائیں بہت مہنگی ہیں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہ لگا نا انجیو پلاسٹی ہوتی ہے جس میں اسٹنٹ آپ کے شریر میں ڈالا جاتا ہے وہ اسٹنٹ کا خرچہ بنانے کا ماتر دس روپے آتا ہے لیکن جب آپریشن کے ساتھ آپ کو وہ ڈالا جاتا ہے تو بل ڈیڑھ دو لاکھ روپے سے ڈھائی تین لاکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کئی چکت سالیوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بارگین کرتے ہیں بینگلور میں ڈلی میں مدراس میں ہیدراباد سکندراباد میں جب ہم جاتے ہیں کسی مریج کو لے کر تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈائی لاکھ لگے گا تو کہتے ہیں بھئیا مریج کو لے جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں دو لاکھ میں ہو جائے گا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ڈڑھ لاکھ میں ہو جائے گا اور گھستے گھساتے ستر پچھتر ہجار پہ آپریشن کر دیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے گاجر مولی کھرید رہے ہیں یہ آپریشن کرا لو تو یہ فری کر دیں گے اور یہ کرا لو تو یہ فری کر دیں گے دو مریج لے آؤ تو آپ کو فری کر دیں گے تین لے آؤ تو دو کو فری کر دیں گے میں نے مزاق بنا دیا ہے پوری چکت ساویہ وستہ کو میرا ہو من صدیشی میرا ہو تن صدیشی مر جاؤ تو ابھی میرا ہو بے کفن صدیشی میرا ہو من صدیشی میرا ہو تن صدیشی مر جاؤ تو ابھی میرا ہو بے کفن صدیشی